سونے کا بھوشن پہن کر یدی آپ سڑک پڑھ سے جا رہے ہیں تو ہو جائیے کہ سعودھان چونکہ ایرانی گینگ کے سدسیوں کی آپ کا اوپر ہو سکتی ہے پینی نظر دراصل مہراز کے پال گھر جلے میں ان دنوں ایرانی گینگ کا آتنک مچا ہوا ہے اور اسی کڑی میں میرا بھائندر وسائی ویرار آیوکتالہ کی کرائم یونٹ دو کی ٹیم نے دو ایسے شاتیر ایروپیوں کو گرفتار کیا ہے جو ایرانی گینگ کے سدس سے بتایا جاتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک سات سے ادھیک چوری کی معاملوں کا کھلاسہ ہوا ہے اور ان کے قبول لامے میں جو سچائی صاحب نے آئی ہے اس سے کسی کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ کرائم گرانچ نے شاتیر ایروپی کو تھانے جلے کے انترگتانے والے کلیان شہر کے عامبی والی گاؤں سے گرفتار کیا ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے جسے ایرانی پاڑا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر ایرانی جو گینگ کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں گرفتار ایروپی کا نام ابباس امزد ایرانی بتایا جا رہا ہے جس کے عمر چوبیس سال کے آس پاس ہے اور یہ ایرانی گینگ کا سدس سے ہے پولیس نے سیاتھ معاملوں کا کھلاسہ کرتے ہوئے قریب ساڑھے تین لاکھ کا سونا اور ایک موٹر بائیک جبت کی ہے تاجہ معاملہ پال گھر جلے کے انترگتانے والے وسائی علاقے کا ہے جہاں کیرنے نام کی ایک مہیلہ اپنے گھر سے جائن مندر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک بائیک پر سوار ہو کر دو چینس نیچروں نے ان کے گلے سے پلک جھپکتے ہی سونے کی چینس چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے اس کے بعد اس گھٹنا کی شکایت ستھانی پولیس ٹیشن میں درج کی گئی تھی کرائیم برانچ کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان آر او پی کو اس آر او پی کو گرفتار کیا ہے گرفتار آر او پی کے خلاف مومبائی تھانے نوی مومبائی میں اکیس سے ادھیک اپنا ادھیک معاملے پہلے سے درج ہیں اتنا ہی نہیں گرفتار آر او پی کے خلاف مکوکہ کے تحت بھی دو معاملے درج ہیں بائیک پر سوار ہو کر دو لوگوں نے کیرن نام کی مہیلہ کے گلے سے سونے کی چینج ہپٹ لی تھی ابباس کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ابباس کا ساتھی ابھی بھی فرار ہے جس کی تلاش کر رہی ہے وسائی پولیس اور خاص کر کے میرا بھائندر وسائی ویرار آئی اکتالے کی ٹیم کے لیے یہ کاربائی بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے چکہ ان دنوں ایرانی گینگ کا جو آتنک مچا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں ایرانی گینگ کا جو خوف ہے اسے دور کرنے کی قبائد میں جھٹی ہے میرا بھائندر وسائی ویرار آئی اکتالے کی ٹیم وسائی ویرار ایریا میں قریباً اس سال سات چین سنیچنگ کے گھٹنائے گھڑی تھی اس میں یہ کرائیم برانچ کے ٹیم انویسٹیگیشن میں جوڑی تھی ویشش طور سے ہماری یونٹ 2 کے جو پی آئے رناؤ رہی ہے اور اے پی آئے کاملے اور ان کی پوری ٹیم یہ گونے کے ڈیٹیکشن میں لگی ہوئی تھی اس میں کافی سارے سی 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 ٹی وی فوٹیجز ہم نے چیک کیے سبھی ساتھ گونے کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور وہاں کے جو گوپنی ہے ہمارے جو انفرمیشن ہے وہاں سے بھی ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی اس کے تحت ہمیں پتہ چلا کی یہ اس کے پیچھے امبیولی گاؤ جو کلیان میں ہے وہاں کے ایرانی وستی کے دو اروپی ہے انہوں نے یہ چین سناچنگ کی وارداتیں کی تھی اس کے تحت ہمارے ٹیم ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور چار اپریل کو ہمارے ٹیم نے ابباس امجد ایرانی نام کے بندے کو ہم نے اس کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد میں ہم نے جو مانکپور کا ایک آفنس تھا وہ انویسٹیگیشن کے لئے لے کے اس میں اس کا پی سی لیا گیا اور انٹروگیشن کے درمیان ہم نے ابھی تک جو ساتھ ہی چین سناچنگ جو واسعی ویرار کے ایریا میں ہوئے تھے وہ ساتھوں ڈیٹیکٹ کیے ہیں اس ساتھ چین سناچنگ میں ہم نے ابھی تک 87 گرام سونا قریباً 3.5 لاکھ کا سونا ہم نے ریکار کیا ہے ساتھ ہی جو گنے میں استعمال کی گئی موٹر سائیکل تھی ہیرو ہونڈا سپلینڈر 125 وہ بھی ہم نے ابھی تک برامت کی موٹرумیشن کے لئے لیے 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 لیتواینڈی پر